نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از جاءتهم الرسول من بين ایدیهم و من خلفهم اللہ تعبدو اللہ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکة فانا بما غرسلتم به کافرون واما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون فارسلنا عليهم ريها سرسرا في ایام نحسات لنزيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة اخزا وهم لا ينسرون فأما سمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهداء فأخزتهم سائقات العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون حضرات محترم حامیم سجدہ آیت نمبر چودہ سے لے کر اٹھارہ تک گزشتہ آیات میں اللہ مالک کی ان قوتوں اور قدرتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ مالک نے دو دن کے اندر زمین بنائی اور چار دن کے اندر اس زمین کے اندر جتنے بھی خزانے انسانوں کے لیے نعمتیں تھی انہیں مزین فرمایا اور پھر دو دن کے اندر آسمان جو ایک دھوان تھا اسے اور زمین کو حکم دیا کہ تم اطاعت میں آ جاؤ یا زبردستی تمہیں میرے پاس آنا پڑے گا تو زمین و آسمان اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور اس کے حکم کی تعمیل کی لیکن یہ انسان ایک ایسا ہے کہ اس کی حیثیت بھی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے میں طاقت بھی کوئی نہیں لیکن اپنے آپ کو سمجھتا بہت ہے دنیا کے اندر دو قومیں بہت طاقتور ہوئی ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے جب تک رہے گی اللہ نے قوم عاد جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں بنائی اور اس کے بعد قوم سمجھتی اب ان دونوں قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ ہمیں ایک نصیت فرما رہے ہیں اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی سرکشی کی تو ان کا انجام کیا ہوا اس لیے تم تو ان کے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتے اللہ فرماتے ہیں اس جاعتہم اس جاعتہم الرسول من بینی عیدیہم ومن خلبہم اللہ نے ان کے آگے اور پیچھے رسول بیجے حضرت قہود جو تھے یہ قوم عاد کی طرف آئے صالح علیہ السلام جو تھے یہ قوم سمود کی طرف آئے تو یہ اللہ نے آگے پیچھے یہ دونوں رسول دونوں قوموں کے پاس بھیجے اس لیے انہیں کہا کہ تمہاری پاس آگے اور پیچھے دونوں طرف سے رسول آئے اور انہوں نے تمہیں یہی کہا اللہ تعبدو الا اللہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کو نہیں کوئی دنیا میں گنج بخش نہیں کوئی داتا نہیں کوئی غوث نہیں کوئی مشکل کشا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے اس لیے اسی کو بکارو اسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو اسی کے حضور اپنی التجائیں پیش کرو اللہ تعبدو الا اللہ اتنوں نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اگر ہمارا رب چاہتا تو تمہیں ہی بھیجنا تھا کوئی فرشتے بھیج دیتا فَإِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ جو کچھ تم ہمارے پاس لا رہے ہو جو باتیں ہمیں بتلا رہے ہو ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں یعنی ہم تمہاری بات تسلیم نہیں کرتے یاد رکھیں اللہ نبوت کسی کی سرداری کی وجہ سے نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ کسی کے بڑے خاندان کی وجہ سے کسی کو نبوت دیتا ہے یہ اللہ رب العزت کی مردی ہے کہ جس کو مردی دے وہ قوم کا غریب ترین آدمی ہو اللہ صرف اخلاق و کردار کی وجہ سے انسانوں کو چنتا ہے اور چنا ہوا ہے تو یہ ہمیشہ قوموں نے یہ کہا کہ اگر نبوت ملنی تھی تو ہمیں ملتی کیونکہ ہم قوم کے مالدار اسرسو خوالے ہیں ہمیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو ایک یتیم بچے کو دینی تھی اگر نبوت ملتی تو ہمیں ملتی آپ کو کیسے مل گئی یعنی یہ اللہ کی تقسیم پہ بھی انہیں اعتراض تھا تو اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں کہتے ہیں لَوْ شَاءَ رَبْهُنَا اگر ہمارا رب چاہتا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً کہ ہم پہ ضرور فرشتے نازل کرتا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کَافِرُونَ بے شک جو کچھ تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں فَأَمَّا حَادُمْ فَسْآتْ جو ہے فَسْتَقْبَرُونَ قومِ عَادْ نے تکبر کیا فِي الْأَرْضِ سَمِينَ مِهِ بِغَيْرِ حَق حق کے بغیر اور جب ان کا تکبر حد سے بڑھ گیا اللہ کے نبی نے ان کو عذاب سے ڈھرایا تو وہ جواب کیا دینے لگے وَقَالُوا أَشَدُ مِنَّا قُوَا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ بھی کوئی طاقتور ہے جو ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ وہ ہماری ان نشانیوں آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَار اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پہ ایک سخت ہوا بیجی فِي أَيَّامِ النَّحِسَات منحوس دنوں کے اندر لِنُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِی فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا تاکہ دنیا کے اندر وہ سلط کا عذاب چکھی اور یہ زورت حاقہ میں آتا ہے کہ وہ اس طرح پڑے تھے جس طرح خجور کے تنے بڑے ہوئے ہیں انہیں اپنی طاقت پہ نازتا اور یہ آج بھی ہے جس کا قد لمبا ہو اس کا جسم مضبوط ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں تو ان کے تو قد خجوروں کے تنوں سے زیادہ لمبے تھے تو انسان کو اپنی طاقت اور قوت کے گمٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے زیادہ کون طاقتوار ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے جس کی زمین پر ایک انسان چھوٹے سے بلبلے کی طرح جس طرح پانی کے اوپر ایک بلبلہ ہوتا ہے اور کسی بھی وقت وہ پھٹ جاتا ہے اس کی کوئی زندگی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایک انسان کی زندگی کی حیثیت تو ایک بلبلے جیسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنی ہوا کو بھیجا اور یہ ایک منوس دنوں کے اندر تھی لِنُزِيقَهُمْ عَضَابِ الْخِزِي تاکہ یہ ان پہ زلت کا عذاب آئے دنیا کی زندگی نہیں اور اس ہوا نے انہیں اکھیڑ کے رکھ دیا وہ اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے سب کے سب مر گئے وَلَعَضَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَابُ پھر اللہ کہتے ہیں آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ سخت وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ جب آخرت کا عذاب بھی آئے گا تو ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا وَأَمَّا سَمُودُ اور اس کے بعد سمود کے متعلق فرمایا یہ قوم ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت دور آگے تھے یہ کہنے لگے قوم عاد تو پاگل تھے انہیں اکلی نہیں آئی انہوں نے پہاڑوں کے اوپر مکان بنائے تھے ہوا نے ان کے مکان اڑا دیئے ہم کرتے ہیں دیکھیں گے ہم بے کیا آتا ہے انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے ان کے اندر اپنے مکان بنائے آج بھی جب طبوک کی طرف مدینہ منورہ سے طبوک کی طرف جاتے ہوئے ان کی بستیاں آتی ہیں تو لوگ دیکھ کے جنہوں لوگوں نے دیکھا ہوا ہے دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں کس طریقے سے انہوں نے پہاڑ کھودے ہوگے اور اتنی پلاننگ سے کیسے بنایا دور تک کمرے چلے جاتے ہیں اور آخر کے کمرے میں بھی ہوا اور روشنی آتی ہے یعنی یہ ایسا تعمیر تھا کہ آج بھی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا ہوگا تو انہوں نے کہا ہم پہاڑوں میں بناتے ہیں ہوا تو باہر کی چیز اڑاتی ہے پہاڑوں کو تو نہیں اڑا کے لے جائے گی تو انہوں نے یہ کیا اللہ رب العزت نے کہا کہ لشکر میرا صرف ایک نہیں ہے میرے تو لشکر اتنے ہیں کہ کوئی سے ان کا شمار نہیں کر سکتا پہاڑوں کے اندر جب کوئی چیز غار ہو یا کوئی مکان بنایا جائے اس کے اندر آواز دیں تو ٹکرا کے واپس آتی ہے یہ آواز ٹکرا کے آنا انسان کو خوف زدہ کر دیتی ہے اگر اکیلے میں ہوں تو وہ آواز ایک ایسی تھی جو کئی دن رات تک چلتی رہی اور وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی تھی آواز کی شدت بڑھتی جاتی تھی یہاں تک کہ ان کے سینے آواز کان نہیں کان تو پھٹ رہی تھے ان کے سینے تک پھٹ گئے ان کے دل باہر آکے گر گئے یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا سَمُودُ اور لیکن سمود فَحَدَيْنَا هُو ہم نے ان کے لئے حدایت کا رستہ چُنا فَاسْتَحَقُّ الْعَمَا لیکن انہوں نے اندھا رہنا بسند کیا کہ ہم نے حدایت کو قبول نہیں کرنا عَلَ الْهُدَى حَدَائِت پر اندھا رہنے کو ترجی دی فَأَخَذَتْهُمْ سَائِكَةُ الْعَضَابِ الْحُونَ ان پہ ہم نے ایک چیخ آواز کا عذاب بھیجا جس میں ان کے لئے زلت تھی بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ جو وہ کام کر رہے تھے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَجْئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اللہ نے بھی جات تھی ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم سے ڈرنے والے تھے یاد رکھیں ایمان داروں پہ آزمائشیں تو آتی ہیں اور باز اوقات ہلا دیے جاتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالَ شَدِیلَا سخت قسم کے ہلا دیے جاتے ہیں اہلِ ایمان کو آگ میں پھینک پھینک کے جلایا گیا انہیں آروں پہ رکھ کے چیر دیا گیا ان کے گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیے گئے یہ ایمان داروں پہ سخت ترین آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن ہمیشہ نجات اللہ ایمان داروں کو دیتے ہیں کفر نے ہمیشہ مٹنا ہے کفر نے برباد ہونا ہے اور آج بھی اہلِ ایمان پہ سخت آزمائشیں ہیں اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے اگر ایمان دار مسلمان ایمان پہ استقامت اختیار کریں تو بالآخر کفر نے مٹنا ہے اہلِ اسلام نے اہلِ ایمان نہیں باقی رہنا ہے انہیں ہی اللہ نے نجات دینی ہے جس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا خوف اور تقوی پیدا فرما دے اقول قولی حضا و استغفر اللہ